انیوارے اگر آپ نہیں لوٹتے ہیں تو آپ اس کے دوشی پائے جاتے ہیں تو آپ پر جرمانہ بھی لگ سکتا ہے اور جباجاد نے بتایا ہے کہ فیملی ویزٹ ویزے دو طریقے کے ہوتے ہیں ایک سنگل اینٹری ویزا ایک ملٹیپل اینٹری ویزا یہ دو طریقے کے ویزے ہوتے ہیں اگر آپ کا سنگل اینٹری ویزا ہے سلام علیکم گائیس تو کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہو پاپ اچھے ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں کافی ساری اپ ڈیٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو انتہ تک ضرور دیکھئے گا ایک اپ ڈیٹ ہے گھرے لو برکروں کے لیے جو کی اکامے سے ریلیٹیپ ہیں اور ایک اپ ڈیٹ سعودی عرب میں ٹریفک سے ریلیٹیپ جانگاری ہے اور ایک اپ ڈیٹ ویزیڈ ویزے سے ریلیٹیپ ہیں تو ویڈیو کو انتہ تک ضرور دیکھئے گا جس سے پوری انفرمیشن آپ لوگوں کو مل سکے تو سب سے پہلی میں اپ ڈیٹ باپ لوگوں کو بتا جاتا ہوں جو کل حادثہ ہوا تھا سعودی عرب کے اندر ایک بس پلٹنے کے قارن بیس لوگ کی موت ہو گئی تھی وہ لوگ عمرے کے لیے جا رہے تھے اچانک سے اس بس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے بریک پھیل ہو جاتا ہے اور بیس لوگ کی جل کر موت ہو جاتی ہے اب اپ ڈیٹ جو آ رہی ہے اب 20 سے 21 لوگ کی موت ہو چکی ہے یعنی ایک بندے کی موت اور ہو چکی ہے اور اپ ڈیٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو پہچاننے کے لیے ان کا بلیڈ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ بندہ کون ہے یعنی آگ سے جلنے سے موت ہوئے ان لوگ کی اب انہیں پہچاننے میں پراؤبلوم ہو رہی ہے اسی لیے وہ خون کا ٹیسٹ کر رہے ہیں یعنی بلیڈ ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ بندہ کون ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بری طریقے سے ان لوگ کی موت ہوئی ہے یعنی بس میں آگ لگنے کے بعد میں اب اس بندے کو پہچان بھی نہیں پا رہے ہیں یہ بندہ کون ہے اس وجہ سے ان کا بلڈ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور ایک اپ ڈیٹ اور ہے ایک سعودی ناغرک نے سوال کیا ہے جواجاز سے کہ میں اپنے گھرے لو برکر کا اکامہ جو ہے وہ چھے مہینے کا رینو کروا سکتا ہوں یا نہیں کروا سکتا ہوں وہ ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک میں نے اپنے ورکر کا اکامہ رینوول نہیں کیا ہے تو میں کیا ان کا اکامہ چھے مہینے کا بنا سکتا ہوں یا نہیں بنا سکتا ہوں سوال کے جواب میں جواجاز نے کہا ہے کہ آپ لوگ جو گھرے لو کرمچاریوں کا اکامہ ہے وہ آپ لوگ قسطوں کے طور پر نہیں بنا سکتے یعنی کی کم سے کم ایک سال کا اکامہ ان کا رینوول کیا جا سکتا ہے اس سے کم کا اکامہ رینوول نہیں ہوگا جو گھرے لو کرمچاری ہوتے ہیں جو ہاؤس ڈریور بغیرہ ہوتے ہیں یا پھر آمل منجلی ہوتے ہیں ان لوگ کا جو اکامہ ہے وہ ایک سال سے کم کا نہیں بنایا جا سکتا جوازاد نے بتایا ہے تو آگے جوازاد نے بتایا ہے کہ گھرے لو کرمچاریوں کا برک پرمیڈ ہوتا ہے وہ آپ لوگ تین مہینے کا بڑھا سکتے ہیں یعنی کہ تین مہینے کا رینو کر سکتے ہیں اکامہ جو ہے وہ ایک سال سے کم آپ رینو نہیں کر سکتے لیکن گھرے لو کرمچاریوں کا جو برک پرمیڈ ہوتا ہے وہ آپ لوگ تین مہینے کا بڑھا سکتے ہیں اور ایک سخص نے وزیڈ بیزے کو لے کر سوال کیا ہے کہ میں اپنے موبائل میں افسر کے تھرو اپنی ویلیڈیٹی چیک کر رہا ہوں یعنی کی جو وزیڈ بیزے کی ایکس پائی ڈیٹ ہے وہ کب تک ہے تو میں اپنے موبائل کے جریعے افسر ایپ سے چیک کر رہا ہوں تو دو ہزار انیس دکھا رہا ہے اور وہی چیز میں لیپ ٹاپ میں چیک کر رہا ہوں تو وہاں پر دو ہزار تیئیس دکھا رہا ہے تو یہ پروبلم کیوں آ رہی ہے اور کس لیے آ رہی ہے تو جباجات کا کہنا ہے اس پر یہ تیکنیکی سمسیہ کے کاران اس طریقے سے ہو سکتا ہے اور آپ لوگ افسر سیوہ ویبھاگ سے سمپر کر سکتے ہیں اور انہوں نے ٹول فری نمبر بھی دیا آپ اسکین پر دیکھ سکتے ہیں اس نمبر پر آپ لوگ پوچھتاچ کر کے اپنے افسر میں جو بھی پروبلم ہے تو جباجات نے کہا ہے اس نمبر پر آپ کول کر کے یعنی کہ یہ ٹول فری نمبر ہے اپنی سمسیہ بتا سکتے ہیں اور اس کا حل آپ لوگ کو مل سکتا ہے تو اس کا حل آپ کو گھر بیٹے ہی مل سکتا ہے آپ فون کر کے کوئی بھی سمسیہ افسر کے مادم سے آ رہی ہے تو آپ لوگ کول کر کے یہ ٹول فری نمبر ہے آپ لوگ کو پھر کوئی پروبلم نہیں ہوگی جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر بیٹے ہی کر سکتے ہیں اور جباجات سے ایک سکس نے سوال کیا ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں اور سعودی عرب میں کام کرتا ہوں میں نے اپنی فیملی کو اپنی بیٹی کو اور اپنی پتنی کو سعودی عرب میں بیزٹ بیزے پر بلایا ہے تو میں کیا ان کا اقامہ بن با سکتا ہوں یعنی کہ میں اپنی پتنی کا بیزٹ بیزے سے اقامہ میں تبدیل کروا سکتا ہوں یا نہیں کروا سکتا ہوں تو اس میں جوازات کا کہنا ہے کہ اس طریقے کا کوئی بھی قانون نہیں ہے کوئی بھی شخص اگر بیزٹ بیزے پر سعودی عرب میں آتا ہے ان لوگوں کا اقامہ نہیں بن سکتا کہ اگر آپ کی پتنی کا اگر ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے تو انہیں دیس لوٹ جانا چاہیے یعنی کی ویزیٹ ویزے پہ جو بھی لوگ آتے ہیں سعودی عرب کے اندر اگر ان کا ویزا سماپت ہو رہا ہے تو ان کو اپنے دیس لوٹ جانا چاہیے کیونکہ ویزیٹ ویزے کو اقامہ میں تبدیل کرنے کا ایسا کوئی بھی قانون نہیں ہے اسے نہیں بدلا جا سکتا اگر آپ کا جس بھی ویزا سماپت ہو رہا ہے تو آپ کو اپنے دیس لوٹ جانا چاہیے یہ انیوار رہے اگر آپ نہیں لوٹتے ہیں تو آپ اس کے دوشی پائے جاتے ہیں تو آپ پر جرمانہ بھی لگ سکتا ہے اور جہوزاد نے بتایا ہے کہ فیملی ویزیٹ ویزے دو طریقے کے ہوتے ہیں ایک سنگل اینٹری ویزا ایک ملٹیپل اینٹری ویزا یہ دو طریقے کے ویزے ہوتے ہیں اگر آپ کا سنگل اینٹری ویزا ہے تو یہ ایک سو اسی دن کا ہوتا ہے یعنی کہ چھے مہینے کا ہوتا ہے چھے مہینے کے اندر آپ لوگ کو اپنے دیس لوٹ جانا ہے اور جو ملٹیپل اینٹری ویزا ہوتا ہے وہ ایک سال کا ہوتا ہے لیکن اس میں ایک بار آپ کو ری اینٹری کرنی پڑے گی چھے مہینے کے اندر جیسے ہی آپ کو ایک سو اسی دن ہو جاتے ہیں سعودی عرب کے اندر تو ایک بار آپ کو ایکزٹ ری اینٹری کرنی پڑے گی اس کے بعد میں آپ کا چھ مہینے کے لیے بڑھا دیا جاتا ہے یعنی کہ جو ملٹیپل ویزا ہوتا ہے وہ چھ مہینے تک آپ سعودی عرب میں رہ سکتے ہیں اگر اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کو ایک بار exit re-entry کرنی پڑے گی پھر اس کے بعد میں چھ مہینے اور رہ سکتے ہیں آپ سعودی عرب کے اندر اور بتایا جا رہا ہے ہر مہینے کی جو فیس ہوگی وہ سو ریال ہوگی یعنی کہ چھ مہینے کے بعد جب آپ entry کریں گے تو وہ فیس مہینے کے حساب سے آپ دے سکتے ہیں اس میں سو ریال مہینے کے حساب سے آپ لوگ کو دینا پڑے گا اور ایک update سعودی public transport authority کے طرف سے آ رہی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب میں آپ اس سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ green color کی car چلیں گی اس میں بدلاؤ کیا جا رہا ہے دھیرے دھیرے سعودی عرب کے اندر green car چلیں گی آپ اس سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور updateوں بتایا جا رہا ہے یہ digital car ہوں گی اس کا بھکتان آپ لوگ online کر سکتے ہیں موبائل کے مادیم سے اس میں نگت قرائے نہیں چلے گا آپ لوگ موبائل کے ذریعے اس کا قرائے پے کر سکتے ہیں تو آگے updateوں بتایا جا رہا ہے یہ taxi دھیرے دھیرے سعودی عرب کے اندر سارے علاقوں میں پہنچائی جانگی سب سے پہلے اسے ہوائی ایڈو پر تینات کیا جا گا یعنی کہ airport پر اس کے بعد میں دھیرے دھیرے پورے سعودی کے جتنے بھی شہر ہیں وہاں پر لاؤو کر دیا جائے گا اور updateوں بتایا جا رہا ہے اس taxi پہ نظر رکھنے کے لیے GPS کا استعمال بھی کیا جائے گا تو آئی ہوپ آپ سوچ پائیں گے جانگاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جب روپیس کر دیجئے جس سے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیشن آپ لوگ کو سب سے پہلے ملے تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں